ایک آدمی جاتا ہے دنیا سے سبحان اللہ جیسی دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے آکے اسے بشارت سناتے ہیں تو نے اپنی زندگی ٹھکانے لگا دی اور اس کے چہرے پہ اتمنان مسکراہت آ جاتی کہ زندگی کے اوقات صحیح جگہ خرچ کی ہے اور ایک بدنصیب جانے لگتا ہے تو اسے اپنی خوفناک منزل سامنے نظر آتی پھر اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے کہ بچ جاؤں چھپتی پھرتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح نکال دی جاتی ہے اور ایسی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے جیسے باریگ دوبٹا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچ کر اتارا جائے تو جیسے وہ دوبٹا تال تار ہو جاتا ہے ایسی اس شخص کی جب روح نکالی جاتی تو دسم ایسی اندر سے تار تار ہو جاتا ہے اردگرد کے لوگوں کی نظروں سے یہ منصر اوجل رکھا جاتا ہے پر نہ تو لوگ اسے چھوڑ کی بھاگ جائیں تو یہ زندگی تماشا نہیں ہے یہ زندگی ایک بہت بڑی زندگی کی تعمیر کا ذریعہ ہے اور چاہیں تو پھر تخریب کا ذریعہ ہے برباد بھی ہو سکتی اکلی زندگی سمر بھی سکتی تمہارا کیا خیال ہے ایک نے زندگی اللہ کی اطاعت میں لگائی اور ایک نے یہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں لگائی دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا اللہ کہتا ہے مارکم قیفت حکم تمہیں کیا ہوا عجیب فیصلہ کرتے ہو کیسا فیصلہ کرتے ہو دنیا میں تو سب خلط ملت رہتے ہیں سب اکٹھا کھاتے ہیں اکٹھے پیتے ہیں فرما بردار نافرمان ظالم مظلوم سب اکٹھے رہتے سہتے ہیں لیکن فرمایا کل ایسا نہیں ہوگا کل مجرم الگ کر دی جائیں گے ہم تازو اليوم و ایوالو اب الگ ہو جاؤ ام حسب الذین اجترحوا السیئیات انجا لہم کالذین آمنوا وعمروا صالحات سبا ام محیاہم وماتهم سا امائی احکمو ایک وہ شخص ہے جو اس زندگی کی پونجی کو اللہ کی اطاعت میں خرش کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو زندگی کی اس پونجی کو ضائع کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرش کرتا ہے اللہ کا کہتا ہے کیا تمہارا کیا ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا کہ ایک جیسے مر جائیں گے اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتو دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے سامائی احکمون بڑا غلط فیصلہ کرتا ہے یہ تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں ایک سود خور کا نمازہ جنازہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک آدمی احتیاط کر کر کے لکمہ حلال کھاتا ہے دونوں کے دنیا جنازہ پڑتی ہے لوگ سمجھتے ہیں دونوں کا معاملہ ایک جیسے ایک کے زندگی میں تحجد بھی ہے اور ایک کے زندگی میں فرض نماز بھی کوئی نہیں دونوں مڑتے ہیں کیا دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا ایک کے زندگی میں آنکھوں میں حیاء ہے اور ایک کے بیٹی اور بہنہ کی چیرے پہ حیاء کی چادر ہے اور ایک کے جسم پہ لباس بھی پورا کوئی نہیں دونوں مر گئے دونوں کی قرآن خانیاں ہو گئیں جنازے ہو گئے کیا دونوں ایک جیسے ہوں گئے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے سَأَمَا يَحْكُمُونَ بلا غلط فیصلہ کر رہے ہو کہ دونوں ایک جیسے مر گئے سَأَمَا يَحْكُمُونَ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ایسا نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہو سکتے تموتون کماتا عیشون تمہاری موت ایسی آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزری ہے وَتُبَاسُونَ کماتا موتون جیسے موت آئی ویسے تم قبروں سے اٹھا جاؤ گے قرآن پڑھتے پڑھتے مرا قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھے گا موسیقی سنتے سنتے مرا موسیقی سنتے سنتے اٹھے گا بَا نِمَازی نِمَازی مرا نِمَاز کی حالت میں نِمَاز کی حالت میں مرا نِمَاز کی حالت میں اٹھے گا نِمَاز چھوڑ کے مرا ایسی بھی نِمَازی اٹھے گا حرام کھاتے مرا حرام کماتے مرا اسی حال میں اٹھائے جائے گا بے پردہ اور بے حیائی کی حالت میں مری اسی حالت میں اٹھائے جائے گی حیاء کی چادر میں لپٹی مری اللہ ایسی با حیاء چادر کے ساتھ اٹھائے گا تموتون کمات عیشون جیسی زندگی گزری ویسی موت ہے وطبعثون کماتموتون